جنرل اسپتال دھرمشالہ میں دو سپتہ میں تیج کوویڈ سنکرمیت محلائیں کو پر سب کروایا گیا ہے جن میں جلہ کانگڑا سہیت اونہ وا چمبہ کی محلائیں شامل ہیں ان میں گیارہ پرسو سمانے ہوئے جبکہ بارہ سیجیرین پرسو اسپتال کی ٹیم کے دوارہ کروایا گئے جنرل اسپتال دھرمشالہ کے سینئر میڈیکل سپریڈنٹ ڈاکٹر راجش نے بتایا کہ اس کے اتریکت جنرل اسپتال میں کوویڈ نون کوویڈ مریضوں کا ڈائیلیسز سویدہ بھی پردان کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے دو ماہ میں ایک سو بیٹ سے ادھک مریضوں کو اسپتال میں ڈائیلیسز کی سویدہ محلیہ کروائی گئی وہیں کوویڈ نون کوویڈ کو سٹی سکین کی سویدہ بھی اپلد کروائی جا رہی ہے زون الاسپتال جو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ ہیلتھ کیر فسیلیٹی کے روپ میں کارے کر رہا ہے تو یہاں پر ہم جو کوویڈ پوزیٹیو محلائیں ہیں گروتی محلائیں ان کے پرسف اور سیزیرین سیکشن کی ویوستہ کی گئی ہے اور نہ صرف زلہ کے اندر کی محلائیں بٹھ آس پاس اونہ چمبہ کے بھی کچھ کیسز ہمارے پاس آئے ہیں ان دو مہینوں میں ہم تقریباً گیارہ سامانے پرسف اور بارہ جو سیزیرین سیکشنز ہیں یہاں پر کوویڈ پوزیٹیو محلائوں کے گروتی محلائوں کے کرائے گئے ہیں اس کی اترکت زلہ کیا آس پاس کے زلوں کے لیے بھی ایک ماتر جو کوویڈ پوزیٹیو کے لیے ڈیالیسز سینٹر کی سویدہ ہے وہ زون الاسپتال میں ہی اپلد ہے ہمارے یہاں پر نون کوویڈ جو ڈیالیسز ہیں وہ بھی پہلے کی طرح چل رہے ہیں مگر کوویڈ وارڈ کے اندر ہم نے کوویڈ پوزیٹیو کے لیے بھی دو میشینوں کی ویوستہ کی ہے اور ابھی تک اس ویو میں ہم ایک سو بیس سے ادھک ڈیالیسز کی سویدہ ہیں لوگوں کو دے چکے جو سی ٹی ہے پوزیٹیو کیسز کا ہو چاہے نیگریٹیو نومل سی ٹی سکین ہے وہ بھی چوبیس بائی سات پورا امرجیسی آرز میں بھی اور دن رات کے لیے یہ سویدہ یہاں پر دونوں قسم کے لوگوں کو بلپت کرائی جا رہی ہے اسپتال میں جو سامانے نیدانک سویدہیں ہیں چاہے وہ ایکس رے کی بات ہے یا لیبورٹری کی بات ہے وہ بھی سامانے روپ سے دونوں قسم کے لوگوں کو کوویڈ پوزیٹیو بھی اور کوویڈ نیگٹیو کو بھی اپلپت کرائی جا رہی ہیں صرف جو اوپیڈیز ہیں وہ ہمیں سبھی اوپیڈیز نہیں چلا پا رہے تو ایک تو ہماری امرجنسی لگتار چلتی ہے اور دن کے سمیں تین ڈاکٹروں کے ساتھ ایک اوپیڈی ہم روز چلائے گئے